اسلام علیکم ڈیئر ویوورز آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان اور سری لنکا کے فری ٹویٹ اگریمنٹ کے بارے میں جانیں گے یہ اگریمنٹ یکم اگست دوزار دو کو سائن کیا گیا اس اگریمنٹ کے تحت پاکستان نے سری لنکا کو دو سو چھے اشیاں کی ایکسپورٹ پر ٹاریف کنسیشن دی ہے جبکہ سری لنکا نے پاکستان کو ایک سو دو اشیاں کے ایکسپورٹ پر ٹاریف کنسیشن دی ہے یہ ایک اگریمنٹ ہے جو سیونٹین آرٹیکل پر مشتمل ہے اور اس کے چار اینکسچرز ہیں اینکسچر اے بی سی اینڈی اینکسچر اے کے بھی فار فارس ہے اور اینکسچر بی کے تری پارس ہے تو آئیے ہم پہلے اینکسچر اے کو دیکھتے ہیں جسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اینکسچر اے کے چار پارس ہے جس کو ہم اٹیجمنٹ کہتے ہیں اٹیجمنٹ ون ریلیٹس ٹو دا پاکستان نیگٹیو لسٹ جو کہ پائنچ سو چالیس اشیاں پر مشتمل ہے یعنی یہ وہ لسٹ ہے پائنچ سو چالیس اشیاں کی جو پاکستان نے کمپائل کیا ہے اور سری لنکا کو یہ بتایا ہے کہ ان اشیاں پر آپ کو کوئی ٹاریف کنسیشن نہیں دی جائے گی اس کو ہم نیگٹیو لسٹ کہتے ہیں جبکہ اٹیجمنٹ بی پر پھر اٹیجمنٹ ٹو جو ہے اس میں پھر ان اشیاں کی لسٹ ہے جس پر پاکستان نے سری لنکا کو ٹاریف کنسیشن دی ہے اور یہ دو سو چھے اشیاں پر مشتمل ہے ان اٹیجمنٹ ٹری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹری لیٹس ٹو دا ٹاریف کوٹا ریٹس ٹاریف کوٹا ریٹس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ اشیاں کی لسٹ سری لنکا کو دی ہے جس پر پاکستان سری لنکا کو اگر یہ چیزیں ایکسپورٹ کی جاتی ہے پاکستان کو تو ایک خاص حد تک ہے خاص کوٹا تک پاکستان ٹاریف کنسیشن دے گا لیکن اگر اس کوٹا سے پھر وہ زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے سری لنکا پاکستان کو کو تو پھر اس پر کوئی ٹاریف کنسیشن نہیں کی جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹاریف کوٹا ریٹ جبکہ اٹیجمنٹ فور ریلیٹس ٹو دہ مارجن آف ریفرینسز یعنی اس میں اُن اشیاں کی لسٹ ہے جس پر پاکستان سری لنکا کو فریفرینشل ٹریٹمنٹ دے گا یعنی ٹاریف ریٹس کم رکھے گا فور اگزامپل اگر وہ چیز کسی دوسرے ملک سے ایمپورٹ کرتا ہے پاکستان اور اس پر ٹین پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی ہے تو اگر سری لنکا سے وہ ایک ایمپورٹ ہوتی ہے تو پھر اس پر جو ٹاریف ریٹ ہوگا وہ دس ورسل سے کم ہوگا پانچ اے یا سات یا اسی بھی شاید کم تو اس کو ہم مارجن آف ریفرینسز کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم این ایکسچر بی کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کے تین اٹیجمنٹ ہے اٹیجمنٹ اے ریلیٹ ٹو دے نیکیٹیو لسٹ سری لنکا جو کہ چہ سو ستنمے پروڈکٹس پر مشتمل ہے یعنی یہ وہ چہ سو ستنمے پروڈکٹس ہے جس پر سری لنکا پاکستان کو کوئی ٹاریف کانسیشن نہیں دے گا یہ سری لنکا کی نیکیٹیو لسٹ ہے جبکہ اٹیجمنٹ بی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ان اشیاء کی لسٹ ہے جس پر سری لنکا پاکستان کو ٹاریف کانسیشن دے گا یعنی اگر یہ ایک سو دی چیزیں دو چیزیں پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے سری لنکا کو تو سری لنکا پھر اس کو فریفرینشل ٹریٹمنٹ دے گا اور اس پر ایکارڈنگ ٹو دے اگریمنٹ پاکستان کو ٹاریف کانسیشن دے گا جبکہ اٹیجمنٹ ٹری جو ہے ٹریلیٹس ٹو دے ٹاریف کوٹا ریٹس تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے سری لنکا کو چہ ہزار میٹریک ٹرن تک بس متی ریت فریفرینشل ٹریٹمنٹ پر ایکسپورٹ کر سکتا ہے اور اسی طرح ایک ہزار میٹریک ٹرن پوٹیٹو ایکسپورٹ کر سکتا ہے یہ کوٹا فیکس کیا گیا ہے فریفرینشل ٹریٹمنٹ کیلئے اگر بیونڈ دیٹ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے سری لنکا کو یہ چیزیں تو پھر اس پر کوئی ٹاریف کانسیشن نہیں دی جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں کوٹا ریٹس ٹاریف کوٹا ریٹس ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ بھی پتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں آف سیزن میں سری لنکا کو ایکسپورٹ کی جائے گی یعنی جون جولائی اور اکتوبر نومبر میں اسی طرح اگر ہم انکسچر سی کو دیکھتے ہیں تو اٹریلیٹس ٹو درولز آف اوریجن اس میں یہ پتایا گیا ہے کہ وہ اشیاء جو ہولی اکٹین پروڈٹس ہیں دونوں ممالک میں تو ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اس پروڈکٹو ہیو بین اوریجنیٹ اینڈیس ٹریڈنگ پارٹنرز کا دی اور ان کو پھر اس اگریمنٹ کے تحت ٹاریف کانسیشن دی جائے گی ان اشیاء پر اس کے علاوہ وہ پروڈکٹ جو ان دونوں ممالک سے کسی ملک میں اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور پھر جس ملک میں یہ اوریجنیٹ ہوئے ہیں تو وہاں پر اس میں اس کی جو کم از کم ویلیو ایڈیشن ہے وہ اس کی فائنل پرائس کے ٹونٹی فائو پرسنٹ تک اگر ہوتی ہے اور دونوں ممالک میں ملک اس پر جو اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے وہ اگر کم از کم ٹرٹی فائو پرسنٹ ہو تو پھر دیس پروڈکٹس ویل بی کنسیڈر تو ہیو بی اوریجنیٹیڈ ایڈا ٹریڈنگ پارٹنرز کنٹری اینکسٹر ڈی کو دیکھتے ہیں اینکسٹر ڈی میں فیس کیا گیا ہے یعنی اس میں ٹائم پیریٹ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس اگریمنٹ کو کس طرح ان افیسڈ مینر ایمپلیمنٹ کریں گے اور کس طرح مختلف پر ان فیسڈ مینر وہ ٹاریف کنسیشن لیں گے ٹھیک ہے اور ہر فیس میں ہی بھی بتایا گیا ہے کتنے کتنے پرسنٹ تک وہ ٹاریف کنسیشن کو گریجویلی وہ ریڈیوز کریں گے اس اگریمنٹ کے تحت پاکستان اور سری لنکہ کی تیریٹوریل جوریزڈیکشن یعنی وہ علاقے پاکستان اور سری لنکہ کے جس میں سمندر بھی شامل ہے جس میں ہوا بھی شامل ہے اور جس میں ان کی جو لینڈ ہے وہ بھی شامل ہے جس پر ان دونوں ممالے کی سوبرینیٹی ہو تو ان علاقوں کو فری ٹریڈ ایریا ڈیکلیئر کیا گیا ہے لیکن ان کنٹراسٹ ٹو پاک چائنا فری ٹریڈ اگریمنٹ پاک سری لنکہ فری ٹریڈ اگریمنٹ is an agreement for free trade in goods and services پاکستان اور چینہ کا جو فری ٹریڈ اگریمنٹ تھا that was an agreement for free trade in goods and investment جبکہ یہ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے ان فری ٹریڈ for free trade in goods and services دونوں ممالک اگریمنٹ کہتا ہے tariff اور non-tariff barrier کو ختم کریں گے کم سے کم رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو agreement ہے it is based on the principle of reciprocity یعنی اگر پاکستان چائنا کو concession دیتا ہے کوئی تو سری لنکہ بھی اس کے مطابق پاکستان کو tariff میں concession دے گا اسی طرح اگر پاکستان سری لنکہ سے کوئی tariff concession with health کرتا ہے تو سری لنکہ will also be a liberty security کہ وہ بھی اسی quantum کے مطابق tariff concession with health کرے اس کے علاوہ دونوں ممالک کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگرچہ یہ فری ٹریڈ اگریمنٹ دونوں ممالک کے درمیان لیکن دونوں ممالک ایسے سٹیپٹ لے سکتے ہیں کہ وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو پبلک موریل کو اور انیمل اور پلانٹ لائب کو پروٹیکٹ کرے تو اس کے لیے جو ضرور کوئی اقداماتے دونوں ممالک وہ لے سکتے اس کے علاوہ دونوں ممالک کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس ٹریڈ اگریمنٹ سے ڈیلییٹ کرے اور اپنی ایسی اشیات کو پروٹیکٹ کرے جس کی کوئی historical artistic یا archaeological value ہو پھر اس اگریمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ دونوں ممالک اس ٹریڈ اگریمنٹ میں ورلڈ ٹریڈ organization کا جو آہ اگریمنٹ ہے اگریمنٹ آن ڈی اپلیکیشن آف سینیٹری ان پائٹو سینیٹری مائیر تو ان کو وہ ایڈاپٹ کریں گے آہ اس کے علاوہ دونوں ممالک کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ سٹیٹ انٹرپرائزز بنائے سٹیٹ انٹرپرائزز کی مثال میں دے سکتا ہوں جس طرح کے پاکستان میں پاکستان سٹیٹ آئل ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سٹیٹ آن انٹرپرائزز انٹرپرائز ہے ٹھیک ہے تو دونوں ممالک سٹیٹ آن انٹرپرائزز بنا سکتے ہیں تاہم یہ سٹیٹ انٹرپرائزز جو ہے یہ فری ٹریٹ کو انکریج کریں گے ڈسکریج نہیں کریں گے یعنی یہ ٹریڈ میں کوئی بیریئر وہ نہیں ڈالیں گے اس کے علاوہ اس اگریمنٹ میں رولز آف اوریجن کے بارے میں دیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہولی اپٹین پروجر پروجکس ویل بی ڈلٹ ٹو اس پروجیکس پروجیکس پروجیکٹ اوریجنیٹڈ ان در ٹریڈنگ پارڈنر کانٹریز اور سچ پروجیکٹ ویل بی الیجیبل فور تاریف کنسیشن انڈر دس اگریمنٹ اس کے علاوہ وہ پروجیکٹ جو کسی ملک میں اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کی اسی ملک میں مینیمم ٹونٹی فائو پرسند تک ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اور جوائنٹ ہی یعنی دونوں ممالک میں اس کی مینیمم ٹھٹی فائو پرسند تک ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے تو سچ پروجیکٹ ویل بی ڈلٹ اس پروجیکٹ ویل بی ڈلٹ اس پروجیکٹ ویل بی الیجیبل فور تاریف کنسیشن اس کے علاوہ یہ اختیار بھی دیا گیا اس اگریمنٹ کے تحت دونوں ممالک کو کہ اگر وہ کنسلٹیشن کے ترو چاہے تو وہ یہ ویلیو ایڈیشن کی جو یہ شرط ہے ٹوانٹی فائو پرسند اور آہ ان دہ اوریجنیٹنگ کنٹری اور ٹرٹی فائو پرسند ان بہت در کنٹری تو اس ریشو کو وہ کم کر سکتے ہیں کنسلٹیشن سے یعنی وہ اس کو ٹین پرسند بھی رکھ سکتے ہیں فیپٹین بھی رکھ سکتے ہیں اس سے بھی کم رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس اگریمنٹ میں یہ پرویجن دی گئی ہے کہ اگر ایک ملک سے دوسری ملک میں فری ٹریٹ اگریمنٹ کہتا ہے انہی لسٹ میں سے جو دونوں ممالک کی کنسیشن لسٹ میں ہیں اگر کوئی پروڈکٹ کسی دوسری ملک میں اتنی زیادہ مقدار میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو دومیسٹک انڈسٹری ہے اس کو سویر انجلیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر دوسرے ممالک کو اختیار ہوگا کہ وہ اس چیز کی امپورٹ کو سسپینڈ کرے لیکن وہ دوسرے ملک کو انٹی میٹ کرے گا اور پھر دونوں ممالک جو ہے یہ آہ کنسیلٹیشن کریں گے اور کنسیلٹیشن سے اس کا حل نکالیں گے اگر کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر دونوں ممالک دوسرے ملک کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسی کے مطابق جو آہ اسی پانٹم کے مطابق جو ٹریٹ کنسیشن دوسرے ملک سے بھی وہ ویدھ ہیلڈ کرے اس کے علاوہ یہ یہ بھی بتایا گیا ہے اس اگریمنٹ میں کہ دونوں ممالک لیجسلیشن کریں گے اور اپنی موجودہ لیجسلیشن کو وہ ایکارڈنگ ہی امنٹ کریں گے تاکہ اس کو اس اگریمنٹ کے مطابق اور جو ورلڈ ٹریٹ ارگنائزیشن کے پرویجن سے اس کے مطابق کیا جا سکے مطلب تاکہ وہ جو نون ٹارپ بیریئر ہے یا ٹارپ بیریئر ہے ان کو کم سے کم کر سکے پروسیجر کو وہ سیمپل کر سکے جو کسٹم پروسیجر ہے اس کے علاوہ اگر کسی ملک کو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشیو ہو ٹھیک ہے اس کی ایکسٹرنل فینینشل پوزیشن بہت ویق ہو فار ایکسامپل سری لنکہ کی بیلنس آف پیمنٹ وہ سویر کوئی پروبلم پیس کر رہا ہے تو پھر بھی وہ اس اگریمنٹ کو کچھ جو پرویجن ہے ان کو ویدھ ہیلڈ کر سکتا ہے اس کو ٹیمپریری سسپینڈ کر سکتا ہے اور کسی چیز کی ایمپورٹ جو کنسیشن لسک میں دی گئی ہے اس کی ایمپورٹ کو وہ لیمٹ کر سکتے ہیں یا اس پر آل ٹوگیدر بین لگا سکتے ہیں لیکن انڈر سچ سرکمسٹینسز وہ پھر مطلب دوسرے ملک کو جو ہے وہ ان فارم کریں گے اور پھر یہ کنسلٹیشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ میوچول کنسلٹیشن وہ اس کا کوئی حل نکال لے اگر حل نہیں نکالتا تو دوسرا ملک جو ہے وہ کوئی ریسوپرکل سٹپ لے سکتا ہے اور اس کی مطابق اسی ٹریٹ کنسیشن ویدھر کر سکتا ہے تو امید ہے آپ جو پاکستان اور چینہ کا فری ٹریٹ اگریمنٹ ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے thank you very much